مدربان محترم مدرادران عزیز سورہ مومن ششمی رکوعے کی بیستو چارمی سپار اتہا واقعی یک آیت از کلام پاکا خدا بزرگ برطرے منشم خدمت پیشکت اگر مروچی ای آیت اختیار کنگ اور وانگی غرض منیشیں کہ چونکہ مروچی کی زمانے میں مردمانی توکہ ای غفلت بلکل عام ہے مردم عمومی صورتہ ای غفلت مرض توکہ گرفتارا کہ آ خداوند زلجلالہ چی دعائے لوٹکا باز سستی کنندیں باز غفلت اختیار کنند اور ہما مردم کہ اگر دعا لوٹکند ہم خدا گرا چی تو آپ دعائے ضروری آداب شرائط طریقے آچے بلکل بے پروائی کنند ہیں اگرچہ ای غفلت تمامی عبادتانی توکہ خراب ہیں ہر عبادتی توکہ بائید ہے کہ دل حاضر بھی بھی غافل مدی لیکن دعائے توکہ ای غفلت دوستانچی زیادہ خراب سے رہے سبب اسی ہے کہ عبادتانی تہا اگرچہ اصل مقصود کیسے مانا ہے مگر پدا ہم یک درجہ یہ تہا صورت ہم مقصود ہیں بخلاف دعا کہ عشیتوں کا صرف مانا ہی مانا مقصود ہیں صورت مقصود نہیں اور آمانہ سے یہ نیاز مندی حاجت مندی انکساری خشوع قلب ہمیں چیز کیسے دعائے توکہ درکاریں اور ضروری ہیں وقتی کہ دعائے توکہ نیاز مندی مدی استقاری مدی انکساری مدی خشوع قلب مدی تو دعا 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 بیتنا کا صرف زبانی دعا را رچتی گی توتی گی توتی گی توتی گی دعا نی واند کہ نہ آئیتوں کا خشوع بھی بھی نہ خشیت علاہی بھی بھی نہ دل توکہ وطی عاجزی مردم تصور بکنتی نہ چماتی ارس گریچی یہ خالی ازمانہ دعا کیا سی دعا بیتنا کا شیر دعا نگوشا یہ مثال ہنچو شے ہیں ہنچو کی ایک شخص سے یک حاکمی ورا یک ارضی دیگ لوتی یک درخواست دیگ لوتی اور آئیو پہما درخواست پیش بکنتی کہ حاکم دیما وطی پوشتا بکا اور وطی دیما را وطی دیگی سنگت و دوسری انہمگا بکا اور حاکمارا پوشت بیدا اور ہما ارضی اور ہما درخواست سارا واند شروع بکا کہ بادشاہ سلامات منتی رئیتا منسک تنگا منسک تکلیفا منسک لاچارا لہذا تو منی چارگا بکا منی خیالداریا بکا منی چکوہ شہی گا نین ارضی اور درخواست کنگی چاہاکمہ لیکن طریقہ بچاری کے پوشتی کتا گو ہاکمہ دیمی کتا گو پٹی والیا اور ہمیں درخواست سارا واند گئیں اور پدا چنگووتی سنگتانی گوما کندی و مزاک ہم کندے پدا پو دوہر پوانی درخواست دوہر پوانی پدا پو لگیووتی سنگتانی گوما گا پجنگا نیشو مارا وطارا سوچ گلوٹی سمجھ گلوٹی کہ آن حاکم نزدی کا اشیئی ارضی ای درخواستے چی قدر بسکا بلکہ الٹا انگا ای شخص قابل سزا دیتے کہ اشیئی بادشاہ اور حاکم بیزتی کو کہ اشیئی دنیگا ایچے بھی معلوم نہیں کہ بادشاہ دربارت درخواست چطو کنگلوٹی ارضی چطو دیڑ لوتی تو بلکل حمید علی معاملہ دعائے گے دعائے تو کا دا کی پورا مربو میں دل کیستے اللہ حضور حاضر مدی آجزی اور فروتنی مدی خشیت مدی تو آ دعا دعائے گشنگ نبی پرچہ کہ اللہ تعالی ظاہرہ رہا نچاری اللہ تبارک تعالی تو قلب اور دل حالتہ رہا چاری کے انچونکہ مولانا فرمائے نہیں مابرو ران گرمو کار ران مابرو ران گرمو کار ران مابرو ران بینگرمو حال ران مولانا فرمائنی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرمان کرنے گئے کہ اے منی بندہ اے انسان ماتی ظاہرہ نچارے ماتی گفتارہ نچارے ماتی حبرانہ نچارے بلکہ ماتی قلبہ رچارے ماتی حالتہ رچارے کہ کچھوں کچھا دلے گو میں تو دعا لوٹ گائے اور تو وہ تھی حالت و وضعیت چھپیمہ بنائی تا ناظرے قلبے مگر خاش بواد ناظرے قلبے مگر خاش بواد گرچے گفتے لفظ ناخاز بواد اللہ تعالیٰ فرمان کرنے گئے کہ ماتی دلانہ چاری میں نظر تی دلے سریں اگر تی دلے توں کا خشو موجودیں خضو موجودیں خشیت موجودیں آجزیں موجودیں ان کے ساری موجودیں تو مہمائی آرہ قبول کنے اگرچے تی زبان آچے الفاظ ہنچے در بھی آئین تے کہ منی شان مطابق بھی مبا پدا بھی منی پروردگارش قبول کنا اور حدیث توں کا بھی ہمیشہ تائید ہیں حدیث بھی ہمیشہ تائید کا فرمانی تے اِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُوا إِلَى سُورِكُمْ وَلَاكِنْ يَنْظُرُوا إِلَى قُلُوبِكُمْ اللہ تبارک و تعالی شمی ظاہری سورتانہ نچاری سیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی شمی قلوب و شمی دلانہ نچاری سیں تو ہمیں وجہیں کہ مہی وادی ای مضمونہ رہا اختیار کتابہ ہمیں گرہ کا کہ مہ شما درسلا دعائے تو کا بعض غفلت اختیار کنگیں خوشو اور خضوم ہے تو شمی تو کا نیستے اشیاء چی پیسر کہ من ہما اسباباں بیان بکنا ہما سببانا بیان بکنا کہ آ دعائے آچے مارا غافل کنو کا اِن ظاہر کنگ من ضروری سمجھا کہ شمی دیمائی حبرہ ظاہر بکنا کہ دعائے کیاستیں صرف ہما حبرانی واسطہ نہیں کہ امور اختیاریاں اِن ایکار کے ما شما دنیا آئے توکہ کے کنگیں اور بیگائیں دو کس میں کہا رہا ہیں یکی امور اختیاری یکی امور غیر اختیاری یعنی لاتی ہما کارن کہ ما شما بظاہر وطی اختیار آئینہ کنگیں مرضی آچے کنگیں اور لاتی ہمایاں کہ آ غیر اختیاری تو مرچی مخلوق خیال ہمیشہ کہ آ چیزی کہ غیر اختیاری میں اختیار توکہ نے آئیے بائے دی تھی دعا چا خدا آئیے چی بلوٹی کہ میں اختیار آئی توکہ نہیں سنے اختیار اللہ ہے گے لہٰذا ہم آئیے واسطہ خداہ طرف اور حضیب کا دعا بلوٹ چیزی کہ میں وطی اختیار ہے گے آئیے واسطہ دعا ضرورت نہیں بلکہ آئیے سرہ ما وطی تدبیرہ رہا دخل دیں مارا بروسہ اور اعتماد وطی تدبیر سریں وطی گویا جماغ اور اقل و محنت سریں لیکن اے بالکل غلط ہے ہنچوں کہ امور غیر اختیاری توکہ دعائیں ضرورتیں ہمیں پہمہ امور اختیاری توکہ بھی ما محتاج دعائیں مارا دعا لوٹا بھی اگرچہ بظاہرہ مارا ہمیں نظر کہتے ہیں کہ یہ فلاں سببہ چیئے کار بیتکا فلاں وجہ چیئے کار بیتکا فلاں تدبیرہ چیئے کار بیتکا لیکن اگر ما غور بکنیں بچاریں تو دراصلہ ہمیں سبب پیدا کنو کہیں ہمیں تدبیر پیدا کنو کہیں یہ دراصلہ خداوند زلجلال ہوتی جن دے اختیاری توکہ ہے مثلا کشار زمین تو لوٹے کہ میں ہی زمین کشار پیدا بکنا ہی ای زمین کہا ننگار چلائینا تو مارا چندک آتے دیکھ ای تو درو میں اختیاری حبر ہوں میں اختیارے گا مثلا کہ ما ننگار بکنے زمین آرہ زمین توکا توم بچنڈیں دور بھی دیں زمین آرہ آپ بھی دیں ای میں اختیاری ہوں لیکن کشار چست بے گے واسطہ ہما شرط و ہما اسباب ضرورتی ہمیں اختیارہ چی دننا مثلا ای کشار ہما وادی مارا فائدہ دنتی وقتی کہ آسمانہ چی ترونگل مکپی یا جگی کجام یک آفتی ہمیں کشار چکا میت مکپی پرچے کہ ما ننگار بھی کو ما توم بھی چندے کشار بھی روز لیکن اگر گرزا چی آسمانی آفتی سرکتی تو مارا کشار توکہ ہے جوہان ما جمع نکنی کشار درست آئے گی فمشک اللہ تعالی فرمائنی افرائتم ما تحرسونا خدا وندز الجلال فرمان کنتے ہیں کہ شما منارہ جواب دیئے اے انسانہ کہ ایک زمینہ شما ننگار کا نگائے آیا شما چی سمجھے کہ کشار شما روزی نے فرمائنی تھی نا شما نے بلکہ مائیں تو ثابت بھی کہ امور اختیاریے توکہ ہم تدبیر اور قصد گومہ گومہ دعا ہے ضرورتی خصوصاً وقتی کے یہ حبر طرفہ مردمِ نظر برو کہ ما ہما اسبابانا اسباب سمجھتا آبی در حقیقت برائے نام اسبابان ورنہ اصل کے اصتے اصل چیز کے اصتے اختیارِ توکیں خدا وندز الجلالے کا چنانچہ عزیزانِ محترم انچوکہ حضرتِ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام و السلام واقعات آنی توکہ اثرارہ پیدا نکنک خداِ مرضی یک چیزی کہ آئیے کاریں اثر کنک اور ہمیں اثرارہ روکو پروردگار ہیں کارچے کارچی ہیں کارچے کار ہمیشے کہ رگارہ بر رکھ گردنِ رگانہ گونستارہ بر رکھ ہر چیزی آرہ بر رکھ یہ کارچے اثر ہیں لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اگر ہمیں اثرارہ برو کی تھی تو کارچ موجودی تو کارچہ استعمال بھی کنے لیکن آنہ بر رکھ مثلا حضرتِ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام و السلام وطی فرزند حضرتِ اسماعیل اور کارچہ رزر تو آئیے حلق سرہ آئیے گھت سرہ چیر داتی ہر چند کوشش کنتیں کارچ برابر موجود ہیں لیکن یک رگی بھی نہ گرو خداوندِ ذوالجلالہ آئیے اثرارہ روکت مسلوب کو تو معلوم بھی کہ خدا اسباب ہستا درستی کی سبب موجودہ لیکن ہمیں سببِ اثرارہ رو گرو کی اگر پروردگار ہے ذوالجلال تو شمع چکت کرنے ہچکت نہ کرنے انچوں کے اشیے مثال اے ڈالہ بھی سمجھے مثلا اسٹریشن آ کسی رو تو چی گندی ریلیں اشتا تھا انجینیں اشتا تھا نی انا دہا تو گندے یک مردی آ سٹی جا تو سٹی والے آ رہے چارے تو گندے اسی آ رہے دو جنڈی دستیں یکی سہری یکی سبزیں انا دہا ہمیں مردہ سبزیں جنڈی آ رہا سرین تو آئیے سرین اگے گو ماں گاڑی روگا بھی تو بظاہرہ تو ہمیں سمجھت کہ یہ گاڑی ہی کیاستے سبزیں جنڈی سرگا تھی روگا لگے لیکن حقیقت تک گاڑی آ رہا سبزیں جنڈی نہ بھر گئے گاڑی آ رہا بھر گئے انجین گاڑی آ رہا بھر گئے ڈرائیور یہ سبزیں جنڈی یک سبب ہے یک ذریعہ کہ اسی آ رہا تو سرینی تھی گاڑ تو گاڑی روگا لگی اور سورین جنڈی یا کہ سرینی گاڑی ہوشتی تھی تو ایخی تو کا یہ اثر نہیں ستے اثر دراصلہ ہما انجین تو کا موجود تو بالکل ہمیں پہمہ درمان ورے ترارہ شفا بھی درمان تو کا اثر نہیں ستے درمان ہما سبزیں جنڈی یک سرینی تھی تو آئیے ورگا چھتی بیماری روح حقیقتہ دراصلہ شفا اللہ رب العزت دنتے ترارہ بیماری آ رہا خدا بار بعض خوب گشتہ یک شاعریا فرمائیں این سبب ہا در نظر ہا پر دہا این سبب ہا در نظر ہا پر دہا در حقیقت فائل ہر شیخ خدا در حقیقت قصفا علی ہر شیخ خدا این سبب در حقیقتہ در حقیقتہ چمانی دیمہ پر دیاں کہ ما آدمان کموں کی غور نکنی نچاریں اگر پردہ بہتا تمہارا معلوم بھی تیں کہ ہر یک چیز یہ اختیار خدا دستیں اور مزید شیع وضاحت یک دگی عارف باللہ ہی اکتا فرمائنی کارِ ذل فے تست مشکف شانی اما آشقان کارِ ذل فے تست مشکف شانی اما آشقان مزل حطرا تحمتیں بر آہوے چین بستان مشہوری کہ مزک کی حسینہ چین ملک کے آسقانی نا پگے تو گئے نا پہ مزک چین ملک کا یہ خاصی خاصی گویا آسقی حسینہ کہ آئیے شکار کرنے گا رن آئیے نا پگا چی مزکانا کشن تو یہ آشق بشگیں کہ اے منی محبوب اے منی محبوب اصل ابرشہ کہ اے دنیا ہے تو گا کہ خوشبو شنگے اے دراصلہ تیز ذل فانی خوشبو رہی اے تیز ذل فانی خوشبو رہی اور خامقہ ایشیارہ برتا چینِ آہوانی اور آسقانی نا پگے سر بستگش چینِ گویا آسقانی نا پگے خوشبو رہی خوشبو دراصلہ تیگی کارِ ذل فے تست مشکف شانی اما آشقان مزل حطرا تحمتیں بر آہوے چین بستان تو ہمیں پہم عزیز محترم دراصلہ ہر کارے کیسے اختیار آئیے پروردگارے گو رہیں گو رکوا امور اختیاری ببان یا غیر اختیاری ببان درستانی اختیار پروردگارے بستائیں لہٰذا بائے دیں کہ دعا ہے تو کا دعا ہر کاریتوں کا لوٹی امور اختیاریتوں کا بھی دعا لوٹک لوٹی اور غیر اختیاریتوں کا بھی دعا لوٹک لوٹی بہرحال ازیزان محترم البتہ یقفر کی استعائشیں آہ کے امور غیر اختیاریاں وہ دا صرف دعا لوٹک لوٹک اور آہ کے امور اختیاریاں آئیے تو کا دعا ہم بلوٹی اور ہما اسباب آنا بھی استعمال بکا ہما اسباب و تدبیر آنا بھی استعمال بکا اور دعا ہم بلوٹی مثلا یک شخصے اگر اولاد تمناداری کے منارہ اولاد بھی دیں تو آئیے رب آئے دے کہ اول نکاح بکا اول نکاح بکا رندہ دعا بلوٹی بغیر نکاح اگر ہنچو یعنی آہ دعا لوٹی کے اللہ منع اولادی بجے تو مدنی نازانی مرد دیں اللہ تبار کو سالے اسباب بھی وقت پیدا کو سکا اور آئیے تو کا بعض حکمت و مسلحت موجود ہیں لہٰذا اسباب آنا بھی استعمال بکا لیکن نظر اللہ اسرائیر بکا دعا چا فروردگارہ چا بلوٹ تو غرض یہ ثابت بھی کہ دعا حاجت درست آنا درست محتاج دعا ہیں اور اگرچہ اعتقاد اکثر مسلمانانی ہمیشہ کہ ماں محتاج دعا ہیں مگر پدا ہم مسلمان چا دعا آچھے غفلت اختیار کا نگا ہے دعا لوٹے گا سسنی کا نگا ہے پرچی آئیے سبب چیئے ماں اگر غور و فکر بکنے بچارے ہیں تو اسباب غفلت کی استعمال باز آن لیکن ایو دی ماں صرف چیز دیے سبب غفلت بطور نمونہ اور مثال شمع خدمتہ پیش کنا تاکہ ماں را معلوم دی بھی کہ ماں کجاں وجہ دعا نہ لوٹے گئے اور ہما اسباب آنی ازالہ بکنے دور بکنے اور اللہ بارگاہ تاکہ ماں زیادہ چیز دعا بلوٹے عزیزان محترم اولی سبب دعا چی غفلت مرچگی ماحول وجہ مرچگی ماحول ہمیں رنگے توکیں کہ ماں را چی دعا لوٹے گا چی باز دارگیں پرچی وجہ اسی کہ ماں دراصل ہمیں سمجھتا اور ہمیں زانگیں کہ یک چیزی تا وقتے تک کہ آئیے اسباب برابر مبان آ وقتے تک آئیے چیز وجود ہی توکا نہیں تھی تو دعا لوٹک بھی کارے یک چیزی ہے کہ اسباب میں جو شمع گورا موجود نیا نہیں آئیے دعا لوٹک مانا چی آنکش لیکن یہ غلطی خیال ہے ہنچی مثال بے شمار موجودا کہ اسباب ہیچ نبی تگنت اور پروردگار رسول جلالہ دعا برکتہ نصیب گتلن مردمانا حدیث توکا ایک مشہوری واقعہ ہے یہ ہستے ہیں مشہوری واقعہ ہے یک نیکی جنہیں آدمیاں چک شدی گیتا چک شدی گیتا اور لوگا آرت لیس تھیں چک لگ گیتا فریادہ کہ ماں شدی کی تو جنہیں آدم آئنگ اور آنگ اور چارے لاتے بوچ موچ دار مارے پجل مجھل زورتان تے تندور توکا ماں نہیں گوتا تندوری بندہ تندور آرہ بندہ چک کانی دل وشبی کہ ماں تا تندور روک ہوتا اچھے نہیں میں واسطہ ضرور آرتی کاری ہے بندو بستکن تو نام پچی چک خاموش بھی تھا اور ایڈائی نیک بختی جنینہ یا کنڈیا لوگے گا نشت اور دعا لوٹے اللہ ہم مرزکنا اللہ ہم مرزکنا اے اللہ رزقِ ذمہ تو زورتا مولا سادہ رانی رزقِ ذمہ تو زورتا اے پروردگار زورجلال تندور بھی منی گورا موجود ہیں کموں کے دار بوچ بھی منی گورا موجود تھا ماں ہی استعمال کو تھا تندوروں بندہ تھا اے پروردگار آرہ تن لوگا موجود نہیں تھے کہ تاکہ ماں آرہ تارہ لیس پہ دیا تندور توکا نان بھی بچا زمہ رزق تو زورتا دار منصود کے گاں پروردگار چیزیں منی اختیارا ماں ختم کونی تی اختیار پچھتا اللہ ہم مرزکنا اے اللہ مارا رزق بھی دے اے اللہ مارا رزق بھی دے ساتی رنگ فوراں آیا رہا ہنی چوئی تبینان بھی کہ فوراں پاد کے تندور اور رو دگین دی تندور چا نانا چی پرنے چپ چا گردہ نان جتگا نانا نکشی اور چکانواری نہیں سبحان اللہ تو ایڑ اللہ بھی بچا آزمانہ مردمانی یقین خدا سر زیادہ بھی تا بھروسہ آیا نا خدا سر زیادہ بھی تا آیا یقین بھی تا کہ خدا رزق مارا ضرور روزی دنتی شد نہ کشی مارا چنانچہ بلا اسباب آئی زہور بھی اے تو اللہ تعالی برگزی دیں نیکی بندے تھا لیکن بدبخت ابلیس اور شیطان آئیو یقین آرہم بچار آئیو بیوتی سر یقین بھی تا کہ منی پروردگارا اگر من دعا بلوتاں تو امیدیں کہ منی کا بھی بوش داری کہ این ہما وادی این ہما وادی کہ خداوند زلجلال ناراضی شیطان اس طرح غزبنا کی شیطان اس طرح این ہما وقت تو کا شیطان ذہن تو کا ایت کے اللہ ای بھی فرمان کتا کہ اللہ تعالی فرمان کنتے ہیں کہ منی تو کا صفت غزب بھی موجود ہیں صفت رحمت بھی موجود ہیں لیکن رحمت و غزبان اگر تو کشپا کش بکنے تو منی رحمت منی غزب سر غالب کہتے ہیں رحمت زیادہ غزب کمتے رہیں اور ای بھی ارسے کہ نبیانی واسطہ بھی دنیا اے تو کا ہمیشی کی زندگی نہیں ہے ای بھی معلومت شیطانہ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِن قَبْلِكَ الْخُلْبِ اللہ تعالی فرمانی اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم از تو تیسر ہممہ کجا نبی آرہ کجا میک انسانی آرہ ہمیشی کی زندگی نڑاتا کسی ہمیشی واسطہ زندگ پشت نہ گفی لیکن اس یہ باوجود اس یہ باوجود کہ شیطانہ ہی درست نہیں ابر معلومتا اور یہ بھی معلومت کہ خدا ہی وہ دی ناراضیں غضب توکیں غصے توکیں توکے لعنت مننگتا دور داتا فدا بھی آئیارا یقینت کہ اللہ ہم ضرور مننگا گوشداری بچہ دعال اوٹی دیں سیطان چی گوشین دعال اوٹی دیں قَالَ عَنزِرْنِي اِلَا يَوْمِ اِلَا يَوْمِ يُبْعَسُونَ قَالَ عَنزِرْنِي اِلَا يَوْمِ يُبْعَسُونَ اے منی پروردگار اے منی پروردگار از الجلال تو وطوقے لعنت مننگتا دور داتا منعرہ وزلیل کو لیکن منی ایک دعا ایک عرضی تھی بارگاہ ہمیشہ پروردگار کہ منعرہ دا قیامت تک مَا کُش مَوْت مَدِي من زندگ بھی بام دا قیامت تک منعرہ مَوْت مَدِي زندگی منی دراج بھی کام منی زندگی اتاکہ مَا مَمِ رام اللہ تبارک و صالح بچار باوجود ہے کہ غضبِ تو کہ اے شیطانِ سرہ بلے شیطانِ یقین چونکہ ہستا کہ خدا ضرور بنیں گا گوشداری سے تو اللہ تبارک و صالح دعا قبول کو فرمائنی اِلَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ الٰہ يَوْمِ الْوَقْطِ الْمَعْلُومِ بروہِ اِبْلیس من ترارہ مُغْلَت داتا تا روز یقیامت تک من تر موت ندیاں تو دراجی زندگی بسر بکنے تو بابا اگر دعائے مردمہ وطی دعائے قبول بے گے سرہ یقین اور بروسہ بی بھی تو آپ دعائے ضرور اثر کنٹیں وطارہ تو مردمہ رہے یقین بی بھی یقین یہ کھنچی چیزی کہ آئی آچی مزنے مزنے اثر پیدا بیا نتیجہ ظاہر بیا ہمیں یقین آچی اگر مردمہ تو کا قوت یقین موجود بھی